اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بخیر ہوں امید ہے آپ بھی بخیر ہوں گے جو ستو آج کی سیوڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طریقے سے آپ اپ ڈیلیے ایک فیس بک اکاؤنٹ کر سکتے ہیں اور یاد رہے پہلے ایک بار یعنی فرس ٹائم آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے سیکنڈ ٹائم جب آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھئے گا تب آپ اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو آپ اس کو مطلب پریکٹیکل اپلائی کرتے ہوئے آپ جائیے یہ میرا حمیسہ سجیسن رہتا ہے تو آپ کو اس میں ضرورت پڑے گی پھر صرف ایک چیز کی وہ ہے آپ کا فون نمبر تو آپ کو کرنا کیا ہے اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے فالو کرتے ہوئے جانا ہے تو ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم لیٹس شروع کرتے ہیں آپ کو سب سے پہلا کام کرنا ہے کہ آپ کے فون کے اندر میں آپ کو ایک براؤزر اوپن کرنا ہے جسے ہم کہتے ہیں کروم براؤزر یہ ہر ایک کے فون میں ہوتا ہے لگ بھگ ہر ایک اندرائیڈ فون میں ہوتا ہے اندرائیڈ بیسٹ اوپریٹنگ سسٹم فون میں یہ ضرور ہوتا ہے اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اسے سرچ کیجئے یعنی اس کو فائن کیجئے کچھ اس طریقے کا لوگو نظر آئے گا آپ کو کرنا ہے کیا ہے اس کو اوپن کرنا اس براؤزر کو اوپن کرنا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی براؤزر اوپن کر سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے لیکن میں سجیسٹ کروں گا کہ آپ کروم براؤزر اوپن کیجئے کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے کوئی بھی اسٹے فالو کرنا ہے تو اب آپ کو کیا کرنا ہے اس براؤزر کو اوپن کر لینا جیسے آپ اس براؤزر کو اوپن کیجئے گا اوپن کرنے کے بعد اگر آپ فرس ٹائم اوپن کیجئے گا تو آپ کے پاس میں کچھ اس طریقے کا انٹرفیس آئے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے accept and continue پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ accept and continue پہ کلک کر جئے گا یہاں پہ یہ پوچھے کہ light mode is on آپ اس کو on رکھیں تو بہتر ہوتا اچھا ہوتا ہے اس پر زیادہ ملتی ہے اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ آپ کو آپ اگر اس device کے اندر میں آپ اپنے phone کے اندر میں کوئی email id login کر رکھے ہیں تو پھر اس email id کو آپ کو یہاں پہ suggest کریں گے جو بھی آپ سرچ کریں گے جو بھی آپ سنکھ کریں گے سنکرونائزیشن ہوگا جو بھی چیزیں ہو تو آپ کے اس email id پہ سیو ہوگا یعنی اس کے history میں جائے گا تو آپ کو یہ چاہیے تو اسے رکھ سکتے ہیں آپ simply یہاں yes am in پہ کلک کر سکتے ہیں but میں کروں گا no thanks تو آپ کو کیا کرنا ہے no thanks پہ کلک کر دینا ہے اگر آپ نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کا history ہوگر آپ کے اس email id پہ آئے normal phone میں history لیکن اس email id پہ سیو نہیں ہوگا یعنی سنکھ نہیں کرے گا اب آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پہ normally آپ یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے bar مطلب کہ یہاں پہ جو سرچ اور type web address آپ کو اس کو پر میں کلک کرنا ہے جیسے آپ اس کو پر میں کلک کی جئے گا تو یہ پوچھے گا کہ آپ کیا سرچ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ simply facebook سرچ کر لیجے کیا سرچ کرنا ہے facebook جیسے آپ facebook سرچ کی جئے گا تو آپ کے باس میں کچھ اس طرح کی انٹرفیس آئے گا یہاں پہ آپ کو ایک add نظر آ جائے گی facebook کی اور نیچے میں جو ہے آپ کو ایک نظر آ جائے گا ان کے website ٹھیک انہی کا website یہ بھی دونوں ایک ہی website ہے آپ کیا کیجئے اوپر میں یا نیچے میں کہیں پہ میں کلک کر دیجئے تو میں کیا کروں گا normally جو ہے میں اسے کلک کروں گا phone کے اندر میں آپ ہیں تو آپ اس کے اوپر میں کلک کیجئے اگر آپ desktop کی مدد لے رہے ہیں وہاں پہ آپ اکاؤنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو facebook.com normal مل جائے گا یا پھر آپ سرکھ بھی simply یہاں پہ جو آپ سرچ بار نظر آ رہا یعنی جہاں پہ url آپ کو ڈالنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی simply آپ type کر سکتے ہیں facebook.com facebook.com آپ simply type کیجئے گا تو بھی آپ اسی جگہ پہ آ جیے جہاں پہ بھی فلال میں ہم ہیں تو جیسے آپ یہ سرچ کر لیے آپ کو پہ پہلے login کے لیے تو آپ login کر سکتے ہیں یا پھر آپ create account پہ click create new account create 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 new account پہ click کر گا کیونکہ آپ کو ایک new account create کر کر جیسے آپ اس کو پر کھ جیگا تو آپ سے یہ پوچھے کہ اگر آپ کے phone کے اندر میں already اس میں facebook install ہے تو آپ سے پوچھے کہ آپ facebook میں جانا چاہتے ہیں یا پھر Chrome browser میں اس اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں یہ ہاں پہ کبھی آپ کو more کا option بھی نظر آ جاتا ہے کبھی کبھی تو مور پہ کلک کر کے مدد سے اس براوزر کی صحیحتہ سے آپ کر سکتے اس میں جا کر کنفرم ہو رہا ہے اگر بھائی چانس ہوتا تو آئی دی ڈی 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 کام کر رہا ہوں تو میں اس ہی کتر جا کر گ اس کو ویری فائل کو سیٹ کر گا اور آپ کچھ سیٹنگز جو ہے وہ میں کو اپنی ڈی 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 بتاؤں ڈی 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 فیس بک سیجیشن کے انہوں نے خود سے مطلب کہ ایک کوئی person ہو گا جن کے پاس میں ڈی ڈی کلی ڈی پہ ڈی 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 جو اب آپ کو نظر آ رہا ہے سیمپلی میں یہاں پہ چاہوں تو پکچر کو ایڈ کر سکتا ہوں تو میں سیمپلی یہاں سے پکچر ایڈ کر لیتا ہوں میں دکھا دیتا ہوں کیا کس صرف پروفائل کو کرتے ہیں میں پروفائل کسٹمائزیشن کے ساتھ پورا کسٹمائز کرنا بتاؤں سکھاؤں گا تو آپ اس ویڈیو میں پتہ چلے کیونکہ زیادہ لمبا ہو جائے تو میں کیا کروں گا سیمپلی اس کو نیسٹ کر دیتا ہوں ڈائریکٹلی میں یہاں پہ نیسٹ بٹن پہ کلک کر کے اس کو آگے بڑھاتا ہوں اب یہاں سی پوچھ رہا ہے کہ آپ دون لوڈ کر لیجی فیس اپ فر فیس ایکس پیرینس فیس ایکس پیرینس کے لیے آپ فیس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں مجھے نہیں کرنا ہے میں کر دیا اب آپ پہ 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 جانا چاہتے ہیں تو اف کو چاہتے ہیں اس کے لیوہ باہر نہیں نکلوں گا ٹھیک ہے میں پہ کلک کیا اور میں پہ لگ ہو گیا اور مجھے یہاں پہ نظر آنے لگائیے آپ کچھ نوٹیفکیشن جو آئیں گے تو آپ کو آنے چاہیے کرو سکتے ہیں اب اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو ہے آپ کو نظر آرہا ہے یہاں پہ آپ فرینڈز کو جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے ایڈ فور مور فرینڈز فیس بوک ایس بیٹر فرینڈز اوکی تو آپ کو یہاں پہ نظر آرہا ہے کہ آپ اگر یعنی آپ کو set up کر نکلے آپ چار اور بنایئے جس سارے چیز جو ہم نیکس ویڈیو میں کریں گے اور یہ سارے کام ہم کریں گے اپلی کھر کریں گے تو اب آپ کو کرنا ہے سمپلی جی ہاں میں آپ کو لگ ان کرنا بتاتا اگر آپ کے phone میں جو ہے normal facebook application ہوتی ہے وہ زیادہ mb کا ہوتا چلیے میں بتاتا کتنے mb کا ہے اور جس سے جو ہے اگر آپ کی فون میں اتنا زیادہ سٹوریج نہیں ہے اور اتنا زیادہ آپ کی فون کی capacity نہیں ہے تو facebook light کو بھی استعمال کر سکتے وہ بھی ٹھیک ٹیک چل ٹھیک چلتا ہے یعنی اس کی اتنا فیسلیٹی نہیں ملے گا اس اتنا وہ تو نہیں ملے گا جو آپ کہتے لے اگر انسٹال ہو جائے تو ویسے میں اس میں لگ ان کر بات ہوں گا اور یہ آپ کو ایک option نظر آرہا ہے سی رکھ ہوں تو میں کیا کروں گا دونوں کو دونوں کے اندرے میں لاغ ان کر کے بتاؤ گا تو پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ جو facebook جو میرے پاس میں دونوں کو کلیر کر دیا اور facebook لائٹ کو بھی کلیر کر دی آؤ یہ اس میں تھوڑا س لمبا process ہو جائے لیکن اس سے فائدہ آپ ہے بہت فائدہ ہے میں بتاؤں گا یہ آپ اس کو کلیر اکاونٹ سیٹنگ کر سکتے میں کلیر کلیر کر کلیر کلیر دیتا نورمالی آپ facebook کو کیا کیجئے facebook کو آپ open کر لیتا ہوں facebook open کیجئے پھر میں facebook light بتاؤں گا تو آپ کو اس لئے فکر کرنے ضرور دی ہے تو اگر موبائل میں بہت سار email login ہے تو یہ پہ ایسا suggestions آئیں گے اگر دائم بنایا تو یہ رہا میرا نمبر اور نیچے میں password آپ کو کیا ڈال نا جو password آپ نے وہاں پہ ڈال آ اکاؤن کرتے سمی میں نے کیا ڈال آ ای بی سی ڈی 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 مات کیجئے پاسورڈ آپ کو یاد ہونا چاہیے آپ یاد رکھیں اب یہاں پہ آپ سے پوچھ رہا ہے پروفائل پکچر کو چوز کرنے کے لئے افکرس میں سکپ کروں گا کیونکہ میں نیکس ٹوڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اکاؤنٹ کو سیٹ اپ کر سکتے ہیں یہاں پہ فائنڈ فرینڈز آپ فرینڈز کو یہاں پہ فائنڈ کر سکتے ہیں وہ بھی افکرس میں بات میں کروں گا نیکس ٹوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو سکپ میں میں کلک کر داتا ہوں اور یہاں پہ اپکے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کے فون میں بہت سارے کانٹیکٹ نمبر ہیں اور اس میں اگر کوئی فرینڈز ہیں آپ کے تو وہ سارے کو سجسٹ کریں گے فیس بک تو اس کو آپ کانٹیکٹ لسٹ کا جو ہے وہ اپکرس یعنی جو بھی کم کانٹیکٹ لسٹ آپ کے فون میں ہے اس کو آپ اپکرس کرنا چاہتے ہیں یا پھر نہیں تو مجھے نہیں کرنا اس لئے میں اس کی پر کروں گا اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ جو ہے یہ سیویو لاغین انفرمیشن آپ کو اگر لاغین انفرمیشن آپ کو اس فون کے اندر میں سیو کرنا تو اب اسے اوکے پہ کلک کر سکتے ہیں افکرس میں نوٹ نو پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ میرا پروفائل جو ہی ہے آپ کو اللہ یعنی لوکیشن ہے آپ کو یہ پوچھ رہا ہے کہ فیس بک یوزز ڈیس چو پروائیڈ مور ڈیویوینٹ اینڈ پرسنالائز ایکسپریئنس سچ ایز ہیلپنگ یو ٹو چیک ان فائنڈ لوکل ایوینٹ اینڈ گیٹ بیٹر ایڈز بہتر ایڈ کے لیے یا فیر بہتر ان کے جو سرویسز ہیں ان کو دینے کے لیے تاکہ آپ کے نزدیک میں جو بھی سرویسز ہوں وہ سارے کو آپ کو ایزیلی دے پا ہے اور بہتر دے پا ہے اس لیے یہ آپ کے لوکیشن کو اللہ کرنے کے لیے بول رہا ہے تو آپ اللہ کر سکتے ہیں افکرس میں دوں گا کیونکہ مجھے بہتر چاہیے کیونکہ فیس بک تو ایڈز دیتے ہیں وہ ایڈز ہم دیکھتے ہیں مطلب کوئی اپنے میرے حساب سے وہ دے اور میرے لوکیشن کے حساب سے دے تاکہ میں اپنے لوکیشن میں یعنی جسo میں میں ہوں اس ایڈز کے اندر میں کوئی ایسا چیز ہوگا تو وہ مجھے ضرور سجیسٹ کریں گے فیس بک میں اس لیے علاو پہ کلیک کر کے میں اس علاو کر دوں گا یہاں پہ اسة میں علاو پہ کلیک کروں گا اور لوکیشن کو میں علاو کر دوں گا اور اوکیو پہ کلیک کر کے یہاں سے میں نے ان کو آن کر کے دے دیا ہے بھائی ٹھیک ہے آپ میرا لوکیشن لے لو اور مجھے صحیح چیز بہتر چیز پروائیڈ کرو آپ چاہے ہو تو وہاں پہ ڈینائی بھی کر سکتے ہو ڈینائی کرنے کے بعد میں آپ وہاں پہ کیا ہے کہ آپ فیس بیپ کے ایکسس نہیں دے رہے ہو آپ اپنے لوکیشن کا میں نے اپنے لوکیشن کا ایکسس دے رکھا ہے اب یہاں پہ بتا رہا ہے کہ 15 friends to see more posts یہاں پہ آپ کو post تو اگر بہت سارے نظر آئیں گے تب نظر آئیں گے جب کوئی friends آپ کے ہوں گے تو آپ یہاں پہ friends کو find کر سکتے ہیں تو مجھے بس آپ کو account create کر کے بتانا تھا اور login کر کے بتانا تھا تو میں نے اتنا بتا دیا باقی جو بھی چیزیں ہوں گے جو بھی tips and tricks ہوں گے پروفائل کو customize کرنا ہوگا جو بھی چیزیں ہوگا آپ کو next studio next studio next studio اور بھی ویڈیوز آتے رہیں گے ہر ایک ٹاپک پہ اور آپ کو ملتا رہے گا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک نورمال facebook application میں login کرنا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا facebook light ہے اس میں کسے login کر سکتے ہیں تو facebook light کو آپ open کیجئے میں facebook light کو open کر لیتا ہوں facebook light کو جب آپ open کیجئے گا تو آپ کے پاس میں کچھ اس طریقے کا interface آئے گا یہاں پہ جو ہے وہ already اپنے login کر رہا تھا مطلب اس facebook میں تو وہ directly یہاں پہ suggest کر رہا ہے کہ آپ اس کو چاہو تو login کر سکتے ہو but میں کیا کروں گا یہاں پہ login another account پہ click کروں گا یا پھر normally آپ آپ کے ہیں تو یہاں سے بھی آپ اکاؤنٹ کر سکتے but میں کیا کروں گا normally login to login log into another account آپ میں اس کو پر میں click کرنا یا پھر normally یہاں پہ id password پوچھے گا اس کو دکھانے کے لئے یعنی آپ کے پاس میں کچھ اس طریقے کا interface آئے گا اور یہاں پہ بھی suggestion آئیں گے تو آپ کو none of the above اس کو پر میں click کرنا ہے اور آپ کے پاس میں کچھ اس طریقے کا interface آئے گا تو یہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہے mobile number password اور login پہ click کرنا ہے simply میں کیا کرتا ہوں موبائل نمبر میں موبائل نمبر جی ہاں میں وہ ہی موبائل نمبر دوں گا جسے میں نے login کر رکھا یعنی جسے میں نے register کر رکھا جسے میں نے اپنا account create کر رکھا ہے تو یہاں پہ میں وہ number دیتا ہوں میں number simply یہاں پہ دے رہا ہوں تو میں نے وہ number یہاں پہ دے دیا اور یہاں پہ password پوچھ رہا تو of course میں وہی password دوں گا ABCD add the rate 12 ابے کدھر گیا پھر سے میں دیتا ہوں ABCD add the rate one two three four hash one two three four اب آپ کو کیا کرنا ہے simply simple سی بات login button پہ آپ کو click کرنا ہے login پہ جیسے آپ click کیجئے گا تو یہ login ہونا شروع ہو جائے گا login ہو جائے گا اور آپ کے پاس میں وہی آئے گا کہ آپ یہاں پہ photo add کیجئے یہ of course اس لئے آرہا ہے کیونکہ جب آپ اس میں photo add کر دیجئے گا تو یہ آپ کے پاس میں options options جو ہے یہ سارے چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ کو میں next video میں میں آپ کو بتاؤں گا skip کروں گا آپ اس کو بھی skip کر دیجئے وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا رکھا ہے پہلے ہی اب آپ کو یہاں پہ recommended posts آنے لگیں گے اور آپ کو یہاں پہ profile photo نظر آ جائے گا سارے چیزیں آپ کو لذہر آ جائے گا آپ یہاں پہ login ہو گئے ہیں تو لگ بھک اسی طریقے سے similar اگر میں اس کو open کر دکھاؤں اور اس کو open کر بتاؤں تو دونوں کا لگ بھر پورا کلے لی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ اپنے لیے ایک account create کر سکتے ہیں جی ہاں آپ نے account create کرنا پورا بلکل سیکھ لیا کہ کس طریقے آپ کو account create کرنا ہے facebook پہ اور کس طریقے سے applications میں login کرنا ہے یہی process ہے کسی بھی device میں login کرنے کا اس طریقے سے آپ login کر سکتے ہیں اور normally کسی browser میں login کرنا ہو تو سپوز کسی browser login کر کے بتاؤں تو آپ وہاں پہ بھی easily login کر سکتے ہیں تو افکورس میں یہاں پہ میں یہاں پہ ایک browser open کر لیتا ہوں firefox اور یہاں پہ میں simply facebook type کروں گا یہاں پہ بھی facebook dot com type کرنا اور facebook dot com type کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پہ continue to website میں اس بات ہوگا مطلب آپ کے problem کو ضرور solve کروں گا میری کوشش ہمیسہ ہوگی کہ میں آپ کے problem کو شاوٹ آؤٹ کروں پھر بھی کوئی دککت ہوتا کوئی بھی دکت تو کمنٹ کیجئے اور یاد رہے اگر اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو ضرور پرس کر لیجئے گا اور ہاں کسی بھی فالو نہیں کر رہے تو ضرور فالو کر لیجئے